موسیقی 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 آپ کو لیکن جو ملاقات سائٹ لائنز پر رہی ہیں شی جن فن سے رہی اس کے علاوہ چینی کے منسپارٹی کے سیکرٹری چی جون سے رہی تو ایک بات تو بڑی واضح ہے اس میں کہ پاکستان اور چین اب تمام تر ان معاملات کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو ترقی کے ہیں خوشحالی کے ہیں اس میں آن بورڈ نظر آتے ہیں جس طرح مزیعظم پاکستان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے جو رہنما ہیں جو دونوں ملکوں کے لیڈر ہیں وہ اپنے عوام کی خوشحالی اور ترقی دیکھنا چاہ اور اسی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور باقی دنیا اور جو کس خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کو اس سے خائص نہیں ہونا چاہیے ان کو کوئی تشویش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے یہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملانے کا خوشحالی کا پروجیکٹ ہے کسی ملک کے خلاف نہیں ہے یہ جس طرح ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو کچھ تشویش لہا کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تو اس کو بھی اکثر مصرد کیا ہے چائنہ نے بھی اور پاکستان نے بھی کہ کسی صورت یہ کسی ملک کی خود مختاری کے خلاف نہیں ہے کسی ملک کے لیے ہم کوئی الائنس نہیں بنا رہے ہیں کسی ملک کے خلاف ہم کوئی جنگی ہتیار نہیں ایک دوسرے کو ترسیل کر رہے ہیں یہ تو صرف ایک کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے تجارت کا پروجیکٹ ہے ٹریڈ بڑھائی جائے گی اور تین برعازموں کو ملایا جائے گا جو ایشیا ہے جس میں چین ہے پاکستان ہے بھارت ہے یہ بڑے ممالک ہیں رشا ہے اس کو ملایا جائے گا باقی دو جو برعازم ہیں جس میں ایفریکہ ہے یورپ ہے تو ایفریکہ اور یورپ کے بہت سے ممالک آن بورڈ نظر آتے ہیں اور وہ اس ون بیلٹ ون روڈ فورم کا اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان اور چین کی اگر بات کی جائے تو وہ پہلے ہی آن بورڈ آ چکے ہیں اور اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو باقی ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ پاکستان اور چین کی کنسنٹ سے ہی شامل ہو سکیں گے اس پر ہم مزید بات کریں گے ہم ہاتھ ساتھ کالیفر لائ پاکستان کا جو وزٹ رہا ہے اس کو انہوں نے بہت پلوز بھی مانیٹر کیا ہے اور کور کیا ہے بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ نے میں جوائن کیا یہ جو وزٹ رہا ہے آپ نے بہت پلوز بھی تمام ملاقاتوں کو بھی تمام چیزوں کو دیکھا ہے کیا بتا پائیں گے آپ کا کیا نیلیسس ہے کتنا ہیلپول رہا دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو پرائنسٹر کا وزٹ ہے چینہ کا یہ ون بیلٹ ون روڈ کی کانفرنس تھی جس میں انتیس ممالک کے سربراہ میں ممالکت شریک ہوئے تھے اور اس کا مقصد بھی یورپ ایشیا اور ان کا بہاملات تھا اور یہ امن ترقی اور خوشحالی کی بنیاد پہ یہ چید اپنے معاملات کو وسیطر کر رہا ہے اور ترقی کے سنبھل کو اور اس یورپ تک وسیع کرنا چاہتا ہے لیکن بنیادی چیز جو اس کانفرنس میں دیکھنے میں آئی ہے اس نے پاکستان کو ایک غیر معمولی تدیرائی ملی ہے پاکستان کے پرائنسٹر کو چین کے پریزیڈ نے اپنے ساتھ پڑھایا اور خاص اور پر اس کانفرنس کے اندر ایک گوادر کا ذکر کیا اکامے کے کوریدور کا ذکر کیا اکامے کے کوریدور نے ایک مثال بنا ہے خاص اور پر پاکستان اور چین کے ترمیان ہونے والے اس مہدے کی بجائے سے جہاں پاکستان کے اندر ایک ترقی کا عمل میں تیز ہوئے انفرسکچر رہے وہ محصر بڑھ رہے اس طرح اس کو وسیع کیا جا رہا ہے یورپ کے ساتھ افریقہ کے ساتھ اور جو چیز وہاں دیکھنے میں آئی تھی ممالک کے اندر کے اپنے والے وقت کے اندر جنگو جدل نہیں چلے گا بلکہ ترقی اور خوشحالی کا مجلعہ بہت پائیدار ہوگا اور یہ اسے پائیدار بنانے کے لیے جو انفرسکچر کا عمل ہے اسے محصر بنانا ہوگا اور انفرسکچر کے حوالے سے جہاں پاکستان نے کامے کوریدور کے ذریعے پاکستان نے فال بنایا ہے اور دیگر ممالک جو اندرکس ممالک کے اندرکس ممالک شریف تھے انہوں نے بھی اس میں اندرکس سے ظاہر کیا ہے یہ بن بیٹ بن روڈ جو ہے کہ ایک انفرسکچر پاکستان کے اندر سے کامے کوریدور کا نام دیا گیا ہے صحیح اچھا تین برعازموں کی بات ہو رہی ہے کون کون سے ایسے ممالک ہیں بڑے ممالک ہیں ان برعازموں کے ایفریکہ کے یورپ کے ایزیا کے جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تشویش کا ذات پہلے ہی کر دیا ہوا ہے کہ یہ ان کی خودمختاری کے خلاف ہے پروجیکٹ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جب سے پاکستان نے چین کے ساتھ اس پر دفرت کیا ہے یہ بھارت کو عظم نہیں ہو پا رہا سیکن اس طرح کی شہرات بھی آئے کہ بھارت بھی انٹریسٹس میں لے رہا ہے لیکن جب بہت شہرات جہاز میں پرائیم میسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ کچھ ایم سایہ ممالک نے اس میں جسٹی ظاہر کر رہا ہے تو ان پر کہنا تھا کہ اس میں جو بنیادی پیسر ہوگا وہ چین اور پاکستان مل کے کریں گے لیکن پرائیم میسٹر صاحب نے بار بار یہ بات کی کہ ہم اپنے ہم سایہ ممالک کے ساتھ اچھے دلگا چاہتے ہیں افغانستان ہو ہندوستان ہو یا دیگر ممالک اب بہت بارڈرز کے ذریعے نہیں بلکہ بہت ترکی کے عمل کے ذریعے چلے گی اور ان کا اس بات زور انہوں نے دیا ہے کہ امن اور ترقی اور خوشحالی یہی تین چیزیں ہیں جو وہاں منصرک ہیں اور انہی تین چیزوں پر کار بند ہو کر ہم ایشیا کے اندر ساکام رہا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوں گے یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے ایک نامل کوریڈور کے نتیجے میں پاکستان کے لیے کشش بڑھی ہے اس کی علاقائی ہے نیت اور حصیت میں اضافہ ہوئے اور یہ جو نیت اور حصیت میں اضافہ ہوئے کچھ ممالکی ایشیاں نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان سے بھی اچھے دلگا چاہتے ہیں اچھا ایک تھوڑا سا کرٹیکل سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا شاید یہ موقع نہیں ہے اس سوال کرنے کا لیکن پھر بھی کیونکہ میں آپ کا انیلیس سے دھنا چاہ رہا ہوں اس پر اب دوہزار اٹھارہ میں نئی حکومت آئے گی لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے وہ دوہزار تیس تک رہے گا تو یہ کتنا وہاں پر ڈسکس ہوا ہے کہ جو نئی آنے والی حکومت ہوگی کسی بھی جماعت کی ہو کسی بھی صوبے میں کسی بھی جماعت کی حکومت ہو سکتی ہے تو اس کی کونٹینیوٹی پر کتنی فوکس کیا جا رہا ہے چائنا کو اچھ سوالے سے کیا آگاہ کیا گیا ہے میں آپ سے پوزن چاہوں گا رہے آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ بھی سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات تھی کہ پاکستان کے پرائیم میسٹر چاہو سبائی وزراء اللہ کو ساتھ لیکے گئے تھے یہ دراصل پاکستان کے اندر بھی ہے کہ قومی بچی کے حوالے سے ہمیں پیش پہ اور دوسری طرح چینی کیادت کے دانے بھی میں خود وہاں پر موجود تھا کہ چینی صدر اور چینی وزیر آزم سے پاکستانی پرائیم میسٹر نے اپنے چاروں سبائیر وزراء اللہ کا خود تعرف کروایا اور یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پاکستان کی تریکی کی عمل پر ایک ہیں اور یہ تریکی کی عمل کا تسلسل آنے والے وقت کے اندر بھی قائم رہے گا جہاں تک آپ نے 2018 کی بات کیے تھے کہ بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کے اندر ایک محاضرائی اور کشمدش کی فضاہ پھری کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی صورتحال کے اندر جو آج کی موجودہ حکومت ہے اسی کا تسلسل ٹائم ہوتا اور رہتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ حکومت کے سیاسی مخالفین پریشان ہے لیکن میں جو میں جاتا ہوں کہ سیاست کو پاکستان کے ساتھ مشروض کرنا جائیں گے پاکستانیت کے ساتھ مشروض کرنا جائیں گے پاکستان جتنا مضبوط اور مصطاقہ موجودہ ان کی سیاست اور ان کے لئے بھی جو محاکم ہو رہا ہے قائم رہیں گے اچھا ایک اخبار کی خبر ہے جس کے اندر کچھ دستاویزات کا ذکر کیا گیا ہے جو دستاویزات سامنے آئی ہیں جو پورا پلان ہے چائنہ پاکستان اکرومی کوریڈور کے حوالے سے اس پر بھی کچھ تنقید ہو رہی ہے کہ شاید مکمل طور پر پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں رکھی جا رہی ہے اس پروجیک کو لے کر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان دستاویزات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں میں ان دستاویزات کا ذکر کر رہا ہوں جو اخبار میں ایک پاکستان کے اخبار میں شائع ہوئی ہیں اس میں اس پروجیک کے حوالے سے جو اس کے مین پوائنٹس ہیں جو ان کو درج کیا گیا ہے اور اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پورا جو اس پروجیک میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ عوام کے سامنے ہی نہیں رکھا گیا جہے ہیں شیطر میٹھمیٹوں کے جس سے اخبار کا ذکر کر رہے ہیں میں اس اخبار کو ڈریکسی ڈرگیٹ تو نہیں کرنا جگہ رہا ہے لیکن جو انہوں نے ریپورٹ شائع کی یہ ریپورٹ سے ایک سال پرانی ہے کہ اگر چین کے اندر ہونے والی کانفرنس اور باتشیت کے ملک میں دیکھا جائے تو اپریاسی طور پر انٹرسٹرکچر کی بات تھی پاورو پروجیکٹس کی باتھر کی بات تھی ان میں ان چیزوں پر ذکر نہیں تھا جس کا ذکر اخبار کی رپورٹ میں کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سورتحال کے اندر وہ پریشان ہے وہ اسے کاملے کوریڈور سے بھی پریشان ہے اور برن روڈ کے منصوبے سے بھی پریشان ہے چونکہ چین کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں البتہ وہ ایک اقتصادی پاور بننے کے لیے ان ممالک کے اندر بھی ترقی اور خوشحالی کا عمل تیز کرنا چاہتا ہے اور ترقی اور خوشحالی کا عمل جب ان ممالک کے اندر تیز ہوگا تو شکیناً اس کا فائدہ ہو رہا ہے چین کو بھی ہوگا میں تو مجھوں کہ بہت دن روڈ میں چاہتے ہیں اس حوالے سے خوف سا جائے بہت شکریہ سلمان غلی صاحب سینئے صحافی ہم سے بات کر رہے تھے انہوں نے وزیعظم کے ساتھ اس وزیٹ کو مانیٹر کیا ہے دیکھا ہے اور جو ملاقاتی انہیں اس کو علیہ سے رپورٹ کیا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک جو ان بریازموں کے ہیں وہ اس میں آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن کچھ ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جو اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں وہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے جو خطے میں ترقی کا منصوبہ ہے اس کے خلاف چیزوں کو بیلڈ کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور جس طرح بات کی گئی کہ مختلف ایم ایوز بھی سائن کیا گئے ہیں پاکستان میں ریل کا نظام اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک اہم ایم ایوز سائن کیا گیا اس کے لئے گوادر میں ایسٹ بے کی تعمیر کا جو منصوبہ ہے اس کا بھی ایم ایوز سائن کیا گیا اور ساتھ ساتھ ایک اور منصوبہ جو گوادر میں سمارٹ سٹی بنانے کے حوالے سے ہے اس کو بھی اس ایم ایوز کو اس موقع پر سائن کیا گیا اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو آگاہ کیا کہ جیک ماں جو آن لائن پوٹل ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا جس کو علی بابا گروپ کہتے ہیں علی ایکسپرس کہتے ہیں اس میں پاکستان کے ساتھ اس نے بھی ایک ایم ایوز سائن کیا اور اب وزیراعظم پاکستان چونکہ ہانگ کانگ میں موجود ہیں ان کی مصروفیات کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے اور اس وزٹ میں مزید کیا اہم چیزیں جو ہیں وہ ہونے جاری ہیں اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ تھوڑی ریئر میں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہیں جو اس وزٹ کو کور کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیل فر لائن پر موجود ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہانگ کانگ کے وزٹ میں وزیراعظم پاکستان کی کیا مصروفیات رہی ہیں اور کیا مصروفیات ہونے جاری ہیں یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے اور مین پوکس جو اس وزٹ کا رہا وہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جو سمیٹ تھا اس میں وزیراعظم پاکستان کی شرکت تھی سائنٹ لائنسمن کی ملاقاتیں تھی بہت ہیل فل ثابت ہوئی ہیں اور اس بات کا اظہار ایک بار پھر پاکستان نے کیا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ فولات سے مضبوط ہے ہماریا سے بلند ہے شہد سے میٹھی ہے اور اس کو مزید مستحقم مزید بہتر منائے جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں پورے پاکستان کو جس میں تمام سوبوں کی رپیزنٹیشن ہے تمام سیاسی جماعتوں کی رپیزنٹیشن ان کو آن بورڈ لیا جا سکے شاہد اجمل ملک پاکستان ٹیلیورین کے نمائندہ ہانگ کانگ میں اس وقت موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں وزیراعظم پاکستان کی ہانگ کانگ میں مصروفیات کے حوالے سے شاہد بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا بہت بیزی سکیجول ہے وزیراعظم پاکستان کا ہانگ کانگ پہنچے ہیں کیا سکیجول ہے کیا کون کون سے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی بتائیے شیجل سے اچھے سوال کیجئے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہانگ کانگ میں وزیراعظم پاکستان کی کیا کمیٹمنٹس ہیں کن کن سے ملاقاتیں متوقع ہیں ہانگ کانگ میں بہت اہن ملاقاتیں کریں گے سمایہ اتاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی تاجر برادری کے ساتھ وزیراعظم کی ملاقاتیں ہوں گی سمایہ گائی کانسنٹ جو ہے وزیراعظم محمد نواشری اس میں بھی ایک اہن ثقاف کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جس کا دنوں میں وزیراعظم چین کے دورے پر بیجنگ میں وجود تھے یہاں پر انہوں نے انتہائی اہن پرین کانسنٹ جو ہے لیکنکہ بیلٹن روڈ فورم کے حوالے چھتی وہ اس میں شرکت کی وزیراعظم نے وہاں کے لیگی ثقاف کی اور ککستان کے حوالے سے بات کی اب جب ہم بات کرتے ہیں بیلٹن روڈ فورم کی اور سلک روڈ کی تکستان اس کے ساتھ بڑا ہوا کب سے اہم ملک اس طرح سے ہے کہ ہم پرستان کی اقتصادی رہداری کا آغاز تعلی کرتے ہیں اسی رفرنس کنڈر دنیا بھر کے جو برزنس لیڈر ہیں دنیا سے آئے ہوئے جو حالمی رہنماء ہیں جو اہرڈ آف سٹیکس اور گورنمنٹ ہیں ان کی ملکاتیں وزیر آزم کی بیٹنگ میں بھی ہوئی اور اس نے بھی معیشت کے حوالے سے بات کی آج بھی وزیر آزم نے چین کے سوبے چین کے شہر جو ہنگ جیو میں وہاں پر ایک بیلی ڈے گزارہ وہاں پر بھی بیزنس کے حوالے سے تاجر برادری کے حوالے سے پاکستان میں انمرسمنٹ کے حوالے سے بات کی اور ہانگ کانگ میں بھی جب وزیر آزم بھیات پہنچے تو یہاں پر تاجروں سے ملکات کریں گے پاکستان میں انمرسمنٹ اپورچنیٹیز کے حوالے سے بتائیں گے اچھا شاہد ہانگ کانگ کی جب بات آتی ہے تو تکنالوجی کا جو لفظ ہے وہ ذہن میں آتا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ میں بہت تیزی سے تکنالوجی کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو پاکستان اس سے کیا گین کر سکتا ہے کیا اس پر بھی کوئی فوکس ہے بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ سوال انتہای امپورٹنٹ ہے پاکستان کے ریپنس میں اس وجہ سے کہ تکنالوجی جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کے ساتھ ہی یوٹ کی بات جو ہے ہمارے ذہن میں پورن آتی ہے پاکستان کی سکٹی پرسینٹ سے زیادہ آوادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مستمع ہے اور پرہنمیسن نے ان تمام ہم تکنالوجی کے وہ تمام ضرائع اچھیب کر سکتے ہیں اور ان سے بزنس آپرشنٹی دیل سکتے ہیں تو ہانگ کانگ کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹی آج بزریا آدم نے اس حوالے سے پہلے بھی بات کی وہ علی بابا ہاتھکوارٹر گئے علی بابا ای کامر جو ہے جو ہے جائنٹ ہے اور انہوں نے دنیا کے اندر موبائل بینکنگ بھی مطارق کروائی تو یہ جو تکنالوجی ہے اس حوالے سے یہاں پر بگا بات ہوگی اور بزنس میں تکنالوجی جو ہے اس کو لانے کے لیے اور سمال این میٹیم اندرسٹری کو تکنالوجی دینے کے حوالے سے بات بلکل یہ دور ہی ای کامرس کا ہے اور اسی پر فوکس کیا جارہا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود شاہد اجمل ملک پاکستان ٹیلیویجن کے نمائندہ ہیں اور بزرزن پاکستان کے وزت کے حوالے سے جو چائنا کا وزت تھا اور اب ہانگ کانگ کا جو وزت ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بھارتی جہاریت کی بات کریں گے ایک ساٹھ سالہ خاتون کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا کہ اس پر یہ شک تھا کہ شاید یہ کوئی درمداز ہے جو بورڈر کراس کر رہا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ سے شیئر کریں گے لیکن دریکٹ کے بعد پاکستان ایک بہت ایسے ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے جہاں ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے ایک کمپلیٹ دہشت گردی دوہزار تیرہ میں چوبیس سے پچھے سو واقعات ہوتے تھے سرانہ اس وقت ایک تو ساتھ کے پر آئے اور اس میں تمام صوبائی حکومتیں مبارک بات کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں انٹرینشنز کی ہیں جو کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوتی سو لیٹس سیگھ تیگر کریڈٹ آل او فر میں دنیا جان کے چاہنے اس کو جاتا ہوں میں دل کی بات آپ کو کروں پی ٹی پر آپ مجھے اپنا لگتا ہے ہماری پہلی حکومت ہے اس نے چالیس سال میں اس نے ایک جیس کا کنیکشن دی سپارش پر دنیا یہ مسترد نقشہ ہے اچھے اگر آپ زوم انٹ کریں جو یہاں پہ آپ کو چینی میں لکھا وہ بھی نقشہ جائے گا تو یہ وہ چینہ کا افروم نقشہ ہے ٹھیک ہے کیوں میرے انظر آپ کہتے ہیں ہمیں رسپیکٹ سیکھنا چاہیے ان انسٹیٹیوشن کا جس کو انڈیپینلی انہوں نے آپریٹ کرنا ہے کانسٹیوشن آ پاکستان کو بتا دیتے ہیں اکم ستمبر دوہزار تیرہ کو یہ وزیرہ دیاتا کراچی میں آگ اور خون کا جو کھیل جاری تھا اس کو روکنے کے لیے آپ سدا سے جب نیچے دیکھ رہتے ہیں آپ کے کیا وغیب کیلئے پاکستان پاکستان بڑلتی دنیا بڑلتے حالات داخلی امور اور بیرونی تعلقات کون بیہار کس کی زندگی بابار نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جار حکومتی پولیسیاں اور مسائل کے ڈھل کی تلاش کس کی دو کس کے حال کریں گے ہم نشان دہی عوام سے اور ہوں گے رہ جانب دار تجزیے پروگین نشان دہی میں سمیم بخار برکہ بات خوش آمد سندھ کا شہر ہے سہون اور سہون میں دروار ہے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ لائکہ ان کے ساتھ سو پیسٹ پہ ارس کی تقریبات کا آغاز ہوا جس کا دوسرا دن ہے بڑی دادات میں زائرین یہاں پر موجود ہیں سولہ فیوری کو اسی سال ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا ایک واقعہ جس میں کئی جانوں کا نقصان ہوا تھا لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں زائرین بھرپور طریقے سے یہاں پر آ رہے ہیں اور اس ارس میں شریک ہو رہے ہیں اس حوالے سے ریپورٹ بھی ایک موجود ہے ہمارے پاس ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں گے کلندر کی نگری عقیدت مندوں سے بھر گئی مشہور صوفی بزرگ حضرت لال شباز کلندر کے ساتھ سو پیسٹ میں ارس کی تقریبات کے دوسرے دن بھی ملک بھر سے ہزاروں ظاہرین کی آمد کا تلسلہ جاری ہے حضرت لال شباز کا اصل نام سید عثمان مروندی ہے جو سن گیارہ سو چھتر اسوی میں افغانستان کے شہر مروند میں سید ابراہیم شاہ کے گھر میں پیدا ہوئے تقریبات کا آغاز گورنر سند ظاہرین یہاں پہنچ کر عظیم صوفی بزرگ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں جن میں سواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے مزار پر دھمال کا سسلہ بھی جاری ہے اور سیکیورٹی کے انتہائی تک اقدامات کیے گئے ہیں ساڑھے تین ہزار سے ظاہر پولیس اہلے گار تیونات ہیں اور ہر ظاہر کو چیک کرنے کے بعد دربار میں داخل ہونے کی اجازت بھی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عقیدت ہے وہ بڑھتی جاری ہے کسی صورت بھی جو دہشت گردی کے ایکٹ کے وجہ سے کوشش کی گئی تھی کہ یہاں پر لوگوں کو ڈرائی جا سکے دہشت دلائی جا سکے ایسا ممکن نہیں ہو پائے اس پر ہم مزید بات بات کریں گے دربار کے ترجادہ نشی راکٹر سید مہدی شاہ صاحب ہمارے سر ٹیلی فون آئند پر موجود ہیں ان سے بات کریں راک صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا 16 فروری کو دھماکہ ہو اس کے باوجود دہشت کو شکست دی ظاہرین بڑی تعداد میں پہنچے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ جناب بیدے تو ایک اور مونی جس پار ہم نے اس ری کیا ہے کہ اتنا بڑا دماغ ہوا اتنی بڑی دی 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 اندر 24 آورز ہم نے دوبارہ جربار سارٹ کر کے دماغ اور ساری رسوم دوبارہ سارٹ سارٹ یہ سارٹ سارٹ صحیح ڈا جی ڈا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سیکیورٹی کا انتظام ہے وہ کتنا موثر ہے کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے لیپ سامنے نظر آیا ہے اب چونکہ اپنی مددات کے تحت جو وہاں پر موجود ہیں لوگ کیا وہی سیکیورٹی دے رہے ہیں یا حکومت کی جانب سے بھی کوئی سیکیورٹی پروائیڈ کی گئی ہے دیکھیں اب چونکہ اتنی بڑی پاکستان سے اور باہر سے ظاہرین ہاتھ ہیں چھے ساتھ ہاتھ سیکیورٹی پروائیڈ کرنا فورے شہر میں شہر سے باہر اور اندر دنبار پہ ایک آسان تعم نہیں ہے یہ ہمیں تعلیت اور ریالائز کرنا چاہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب ہماری ایجنسیاں ہیں وہ اپنا پورا تعمل کر رہی ہیں اور پیلیس اور خاص کر کے سنجرز ان کو فرم مطلب دے رہے ہیں اس کے ساتھ لوکل دنسٹریشن بھی ہمیں ورکشن کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دماغے کے بہت ساتھ لوگتان وہ یہ ہے کہ جہاں اچھے اور جان سے کام یہاں ہو رہا ہے حالانکہ کچھ سکتی کی وجہ سے ظاہرین کو مشکلات پیشاہ رہی ہیں یہ مہمون جاہوں پورے چیکن میں زمدی لائنز لگتی ہیں اور دیر لگتی ہیں درماغ پر ہر ایک میں ظاہرت کا نہیں ہوتا بلکل لیکن وہ تفضل تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اور ہماری سیشکشن بہت اچھی اس کے بعد ہماری سیشکشن سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ملیس کی طرح کے مطابق دیں تو دن کے اندر یہاں سے کچھ مطابق لوگ یکسکشن کے لیے بھی لیکن کیے گئے ہیں اگر وہ کلیر ہیں اگر ان میں کوئی مسئلہ نکلہ ہو پر ہوگا اچھا داکس آپ میں اب اس پیغام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو حضرت لال شہباز کلندر کا پیغام ہے اور سات سو پینسٹھ سالوں سے اس پیغام کا پرچار ہو رہا ہے تو اس پیغام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ جو بزرگان حضرت ہیں اور یہ اولیاء ہیں ان کا پیغام ہمیشہ ایمیلٹی کا ہے اور محبت کا ہے اور یہ کلندر لال شہباز کی بہت امپورٹن درگاہ اس لیے یہاں اسی قسم کے فکر کی یا مذہب کی قید نہیں ہے یہاں پہ مسلمانوں کا ہر فکر آتا ہے اس کے علاوہ غیر مذہب لوگ پی آتا ہے اس کا شروعہ یہ ہے کہ جب یہ پچھلا دھماکہ ہوا تھا اس میں کوئی طاق خریب جب دہنے ضائع ہوں تو اس میں صبح پنجاب سے بھی یہ لوگ شہید میں صبح ان سے ہوئے صبح بلدی ساتھ ہے اور صبح کے احرات سے بھی ہوئے یہ تو ہمارے حقار پاکستان کی سمجھے کہ میں افسوس سے یہ کہوں گا کہ جیسے ممائنگی ہو گئے ان جہادتوں میں لیکن خود کے حولہ ہندو برادری کے بھی تینی بندوں کی جہاں بیٹھ ہوئے کیونکہ یہاں سے مٹھائیوے کر آئے تھے بلکہ یہ دنیا کے طاق کے لوگ آتے ہیں یہ ایک ہم آہنگی والی جگہ ہے جہاں انٹرسکلز پر حرمین ہوتی ہے انٹرسکلز پر حرمین ہوتی ہے انٹرسکلز پر حرمین ہوتی ہے صحیح اور آخر میں کہ آج کے بعد اب کل آخری دن ہے کیا ایکٹیوٹیز مزید ہونے جاری ہیں کون کون سی تقریبات مراکت ہو رہی ہیں چھیک ہے بہت شکریہ دکر سید مہدی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سجادہ نشین ہے دربار کے حضر لال شہباز کلندر کے ان کے عرص کے ساتھ سو پیسٹ میں موقع پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے اور زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے دوسرا دن ہے کل اس کا آخری دن ہے اور جس طرح بتا رہے ہیں ڈاک صاحب کے اپنی مددات کے تحت یہاں پر فیسیلٹیز جو سیکیورٹی کی ہیں یا دیگر چیزیں ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور جہاں تک پیغام کی بات ہے تو انسانیت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام ہے اب بات کرتے ہیں کچھ سپورٹس کی سپورٹس میں ایک بڑا انٹرناشنل ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے ہنگری اور امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک کے پچیس تزائید رسلرز پاکستان پہنچ چکے ہیں اور یہ رسلرز تین ایونٹس میں شریک ہوں گے پہلا ایونٹ کراچی میں ہو رہا ہے کل اور یہ پرو رسلنگ کا ایونٹ ہے اس میں ویڈ بریٹ جو ایک بڑے رسلر ہیں ویڈ بریٹ پابلوں میں حصہ لیں گی اندیس مئی کو یہ جو رسلرز کا وقت ہے یہ لاہور پہنچے گا لاہور میں ایونٹ ہوگا کذافی سٹیڈیم میں اور اس کے بعد اکیس مئی کو یہ اسلام آباد آئیں گے لیکن جنرنیزیم سپورٹس کامپلیکس میں یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس ایونٹ کے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی آن لائن اویلیبل ہیں پندہ سو سے لے کر ایک لاکھ پینٹس ہزار تک اویلیبل ہوں گے اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ایونٹ پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے اور پہلی بار ہو رہا ہے کہ پرو ریسلنگ کا جو ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے پہلے وزید کیا تھا ریسلرز نے اور انہوں نے پوری صورتحال کو دیکھا تھا اب ایونٹس ہونے جا رہے ہیں کراچی میں بھی اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی اور جو ریسلنگ کو پسند کرنے والے شائقین ہیں وہ بڑی تعداد میں اس ایونٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ایونٹ کے حوالے سے ہم جو اس کے ارگنائزز ہیں جو پروجیک ڈیریکٹرز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس قسم کی تیاریاں نظر آتی ہیں کراچی میں اسلام آباد میں اور لاہور میں اس ایونٹ کے حوالے سے اور اس ایونٹ کے جو پروجیک ڈیریکٹر ہیں شاید حلق صاحب ان سے ہماری بات ہوئی ہے ہم ان سے بھی تھوڑی دیر میں رابطہ کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کیا تیاریاں اس پرو ریسلنگ کے حوالے سے کی جارہی ہیں جو ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں بریک لے واپس آئیں گے تو اس سمیت کچھ اور خمریں ان کو ڈسکس کریں پوری دنیا میں مثال رشتان نازمان پاچین دوستی کے 65 سانوں کا ترہہ انتیاز چیانیس ارب ڈالر کی لاغت سے سی پیک منصوبے کا آغاز خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ملک کے انفرسٹرکچر زراعت انڈسٹری اور طوانائیت میں تمام شبوں کی ترقی میں پولیٹی کردار ادا کرے گا سی پیک منصوبے کی تمام شبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا ترقی اور کشالی کے عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی آفتہ ممالک کی سب میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ سی بیک نام ہے معاشی انقلاب کا جو قوموں کی صندوقی میں صرف ایک بار آتا ہے آئیے اتحاد، جکجنٹی، احنت اور اس تحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں سی بیک منصوبہ یہ رامتہ ہے کامیابی کا یہ جذبہ ہے دوستی کا اب رہیے باخبر تازہ متبر اور مستند خبروں سے تفریہ تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصندقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں جو فرق بازے کر دے گا موسیقی ابنی ایتبان سرائت اور گر تستیخ شدام آباد کدر میان آجیر رامتے کریں مزید PTV ہم کی آباد موسیقی 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 مجفرہ بات سے پیش کیا جا رہا ہے میڈیا مالکان سے تو سوچ یہی کہ اپنے ہی پیٹ بھریں یہ پروگرام آپ کے لئے آزاد جمعوں کشمیر سے سپیشل سیریز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مقبوزہ کشمیر جہاں میں بکھڑا ہوں یہ وہ کلچر شن کا دکھایا جا رہا ہے ریاست کا اہم ستون چوتھا ستون دیکھئے پیر کا بدھ سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف پی ٹی بی نیوز کا پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک تک ایک آزاد ریاست بدلتی دنیا بدلتے حالات داخلی امور اور بیرونی تعلقات کون بیہار کس کی زندگی بابار نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جار حکومتی پولیسیاں اور مسائل کے غل کی تلاش کس کی دو کس کے حال کریں گے ہم نشان دہی عوام سے ایوان تا اور ہوں گے رہ جانت جار تجریہ پروگین نشان دہی میں سمیم سکار اور بریک کے بعد خوش آمدید اب بات کریں گے ایک اور فیسٹیویل کی جو کلاش میں جاری ہے چترال کا علاقہ ہے بہت قدیمی یہاں پر تہذیب ہے وہاں پر یہ فیسٹیویل ہوتا ہے اور اس فیسٹیویل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موسم بہار کو ویلکم کیا جائے تین ویلیز ہیں جس میں بومریت رمبور اور بریر ہے اور اس میں یہ فیسٹیویل شروع ہوتا ہے اور آج اس فیسٹیویل کا آخر دن ہے اختتامی تقریب جو ہے مناسب کی جا رہی ہے خواتین لڑکے نوجوان بچے بوڑے جو تمام طرح ہیں وہ ناچ گا کر اس فیسٹیویل کو مناتے ہیں اور بہار کو ویلکم کہتے ہیں لوک رحمت مقامی نمائندے ہیں وہ اس ایونٹ کو کور کرتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں لوک بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا اس ایونٹ کے حوالے سے بتائے گا آج اس کی اختتامی تقریب مناکت کی گئی ہے تین دن تک جاری رہا کیا گہمہ گہمی کیا فیسٹیویٹی نظر آئی ہے شدیل خوابہ بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا یہ کیلاش تسجویلے سے انکیوٹی اپنی تیوی جنورٹ آج چلاش تسجویلے تو آج سال چوتھو سے ستارہ مائی تک جاری رہتا ہے تین کلاش ویڈیس میں عمبور غری میں جو ہے وہ کل اعتدام پذیر ہونے کے بعد کلاش تسجویل، یوشی تسجویل جو ہے ابھی معموریت ویڈی میں جاری ہے اس وقت مکام پر اور یہ یہاں کی جو آم رسمات جو تھے ابھی ختم ہو چکی ہیں سیسٹیول کے جو مقرد ہی تھے ہیں وہ آپ بھی پرپام کر رہے ہیں کمیونٹی اس میں دلچ کے نام سے وہ کچھ پرائنس ہوتے ہیں کیونکہ تین میڈر تین سو میڈر کے مقام تک جانا پڑتا ہے جس میں عورت ہیں اور مرد تظرات جو ہیں شامل ہوتے ہیں عورت کے جو پتے ہیں ان کو علاقے ہوئے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں اور پانچ بجے کے وقت دعا ہے مرد تظرات کے مجھا شرگتوں کہتے ہیں تیور جس کو کہا جاتا ہے اس میں نشفاتی کی جو پتے ہیں ان کو علاقے ہوئے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں جس میں پاکستان کی پروٹیکشن جو وادی ہے اس کی پروٹیکشن جو شہفتر ہیں لائم سٹارک ہیں اس تب کے لئے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں اور اس تب چیسٹیول کے خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں ہر دن تک جو ہیں دودھ بگریوں کے دودھ کو جمع کیا جاتا ہے اور چودہ کی تحریف کو اس کو گاؤں میں ہر گاؤں میں گاؤں کے طرح پر تقسیم کیا جاتا ہے سب میں بانٹا جاتا ہے اور اس فیسٹیول کی جو پروٹیکشن جنرائی پروٹیکشن ان کو خصوصی برکت دی جاتی ہے دیزاو کی طرف سے جو پرینٹر سے سوچ پروٹیکشن کو دیزاو کی طرح جاتا ہے کلاج رویات کی مطابقی آچہ لیوک مجھے بتائے گا کہ اس فیسٹیول کی تاریخ کتنی پرانی ہے کب سے یہ بنایا جا رہا ہے دیکھئے یہ فیسٹیول جو ہے جتنا کلاج کا تاریخ ہے جتنا ہمیں بتانے گاتا ہے کہ 327 قابل مسیح کلاج لوگ جو ہیں تب سے چڑھانے آبات ہیں اس وقت سے لے کے جو ہیں یہ فیسٹیول جو ہیں جاری ہیں جو اس میں پہتاں پہتاں جو ہیں کچھ چیزیں ایڈ ہوتے رہے ہیں چیک ہمیں کلاج کی بلیٹ ہے کہ اس میں پیغومبرز جو ہیں میسینجر آتے رہے ہیں وہ مختلف طریقے سے ان کو روایات جو ہیں ان کو بتاتے رہے ہیں یہ تو کافی پرانی ہیں اور یہ روایات آبی بھی زندہ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں لیوکہ ملکی سیاہ ہوں یا غیر ملکی سیاہ ہوں بڑی تعداد میں اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں اس دفعہ کیا تعداد رہی ہے کتنے غیر ملکی نظر آئے ہیں کتنے ملکی آپ کو سیاہ اس موقع پر اس فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بلکہ بجا فرما رہے ہیں کلاج فیسٹیول یہ انٹرنیشنل ہی اپنا مقام رکھتی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے کلاج فیسٹیول کے عروف کرتے ہیں مائی کی معنی میں اور اس سال اچھی بات یہ ہے انٹرنیشنل ٹوریزم دوبارہ سے بہار آنا شروع ہو گئی ہے جو کہ کچھ سالوں میں نائن الیون کے بعد کافی اثر متاثر ہو چکی تھی اس سال کافی فارنرز وادیوں کا عروف کر چکے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہے سیٹیول کو انجائے کرے ہیں اچھا موسم کیسا ہے فیسٹیول کو جاری ہے جو بہار ہے اس کو ویلکم کیا جارہا ہے تو موسم بتائے گا کیسا ہے اس وقت وادی کا دلکھو جس طرح بہار کو ویلکم کیا جارہا ہے اسی طرح وادی کی جو موسم ہے کلاوڈی ہے اور انٹرنیشنل ٹوریزم میں جو ہیں بارش بھی ہوتی رہی ہے تو یہ انٹرنیشنل ٹورید ماہول ہے بہت ہی شندار ماہول ہے پیسٹیول کے لیے وہ لوگ اس کو بہت ہی انجائی کر رہے ہیں اور کلاش کمیونیٹی اپنے رسمات کو شندار طریقے سے جو ہیں ادا کر رہے ہیں پرپارم کر رہے ہیں اچھا یہ کتنی دادات میں کمیونیٹی یہاں پر موجود ہے جو یہ فیسٹیول کو مناتے ہیں یہاں پر بلکھو کلاش کمیونیٹی جو چطران میں اب آتے ہیں خاندر پاسم خان کی زلہ چطران میں ٹوٹل جو ہیں چھارہزار ایکسٹو کی قریب لوگ ہیں وہ کلاش کمیونیٹی کلاش پرسٹیزن کلاش ہیں ادلان کرتے ہیں باقی کلاش بیڈی کی جو اب آتے چوٹل ہیں وہ پیرہ آزار کے قریب ہیں اور یہ جو پرسٹیزن کلاشا ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہاں ہی بمرہت میں موجود ہیں اور کل یہی جو لوگ ہیں وہ دریو بیڈی جو ہے وہ کل ستارہ کوئی ادا کیا جائے جائے آچہ آخر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حکومتی سطح پر کتنی سے پرسٹیز فیسٹیبل کو حاصل ہے جو فیسلیٹیز یہاں پر پروائیڈ کی جاری ہیں خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل جو ٹیوریسٹ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اس کو وزد کرتے ہیں آتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں باقی جو انتظامات ہیں سیکیورٹی کے اور دیگر بلکہ دیکھئے چکار جو ہے بہت ہی درافتہ ایڈیا ہے اور یہاں ابھی اس وقت جو ہیں پاک آدمی اور چکار سکار چکار پولیس اور جس چکار انتظامی ہیں نے ملکے جو ہیں سیکیورٹی کی انتظامات یہ ہیں بہت ہی جو ہیں چکار سے کلاش بیوازی پہنچتے پہنچتے کافی چیک پوستوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس وقت انٹرنیل سیکیورٹی جو ویڈیز کے ہیں وہ بھی پاک آدمی سمبال رہی ہیں سیکیورٹی کے انتظامات وہاں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی جو خاتشات ہیں ان کو ختم کر چکی ہیں تقریبا ان کو ریلیس مل چکا ہے کہ ایک ایڈیز وہ سیکیور ہے صحیح صحیح بہت شکریہ لوک ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں لوک رحمت مقامی نمائندے ہیں اس فیسٹیبل کے حوالے سے تفصیلی ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بڑی تعداد میں یہاں پر فیسٹیبل کو منانے کے لیے لوگ آئے ہیں چار ہزار سے زائد کی جو کمیونٹی ہے کلاش کی وہ اس فیسٹیبل کو مناتی ہے جو تین وادیاں ہیں مورت بریر اور رمبور یہاں پر یہ فیسٹیوٹی ہوتی ہے اور تین جو خاص طور پر تین دن تک جاری رہتی ہے اور اس تہوار منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو موسم ہے بہار کا اس کو انجوائی کیا جا سکے اس فیسٹیوٹی کو ہو رہے ہیں ہلکی پھلکی بندہ باندی بھی ہو رہی ہے تو ایک بھرپور ماہول وہاں پر ہمیں اس چرم جوش فیسٹیوول کے حوالے سے نظر آتا ہے جو منعقب کیا جا رہا ہے اور آج اس کی اخترائی میں تقریب ہو رہی ہے ایک وادی میں پھر یہ اس کو دوسری وادی میں رے جائے جائے گا اور وہاں پر بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی اور بری تعداد میں جو ملکی اور غیر ملکی موسیقی اس ملک کے اندر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوگ شیڈنگ ہو گئی اور آج پوری آکستان کی انڈسٹری جو کہ بند ہو رہی تھی گیس کی وجہ سے اور بجنی کی وجہ سے آج دونوں چیزیں گیس بھی اور بجنی بھی آج انڈسٹری کو ہنٹر پرسنٹ جوہے ہو ملدہ ہی ہے اور کوئی اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں یہ پچھلے تین چار سالوں میں الحمدللہ ایک ٹرن آراؤنڈ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آج دہشت گردوں کی سمجھ دور رہی ہے جہاں ملک کے اندر ہماری ایکانومی کا کتنا برا حال تھا آپ کی جو گروس ریس جو ہے وہ شاید تین پرسنٹ کے پریش چلی گئی جو کہ آج اللہ کے فضلوں کا حد سے پھر ساڑھے پانچ اور چھ پرسن تک پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ اور انقریب انشاءاللہ اپنے سالوں میں یہ ساتھ سے ریگ پر چلی جائے گئے بریک ہے بات خوش آمدید پاکستان میں بینرکوامی کھیلوں کی آمد کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کراچی اسلام آباد اور لاہور میں اسی ایونٹ کے حوالے سے بات کریں گے پرو ریسلنگ ایڈنٹرین انٹینمنٹ کا ایونٹ اور پچیس ریسلر پاکستان پہنچ چکے ہیں کل وہ مدد مقابل ہوں گے آپس میں کراچی میں اور پھر لاہور اور پھر اسلام آباد جو پروجیکٹ ڈریکٹر ہیں پی ڈی 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 پاکستان کے شاید الحق صاحب وہ ہمارا ساں ٹیل فول نائن پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے شاید صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بتائیے گا کیا فیسٹیوٹی نظر آ رہی ہے اس ایونٹ کے حوالے سے پچیس انٹرنیشنل ریسلر جس میں امریکن بھی ہیں ہنگری کے بھی ہیں دیگر مبالک کے ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی اس لیول پر موجود ہیں کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی اپنے ملک کا نام پوزیٹیوٹیوٹی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی شکنی ہے کہ عوام اس وقت اس لیول پر جا چکی ہوئی ہے کہ ہم لوگ ہماری ایکسپیٹیشن سے یہ بہت زیادہ ہے اور اللہ کا تہم ہے کہ ہم لوگ دو ایک نشن دے کے چلے ہیں کہ پاتھران کا اپنے پاک کو ہم لوگ ریس کریں گے انشاءاللہ ہم لوگوں نے کر دکھایا میں تمام سپورٹس کے اپنٹ اورگنیشن سے بھی اپنیل کروں گا تو اسی طرح کی اپنیشن کو پروان چڑھائیں تاکہ ہم اپنے لوگ کا ساکر میں انٹرنیشنل سکتے ہیں بلکل اچھا شاید صاحب جو ریسپونس ہے آپ نے کہا کہ اوور ویلمنگ ہے بہت زیادہ لوگ اس میں انٹرسٹیڈ نظر آتے ہیں تو جو آن لائن ٹکٹس فروغت ہو رہی ہیں اس ایونٹ کی وہ کیا سٹیٹسٹکس ہیں کتنی بڑی تعداد میں ٹکٹس فروغت ہو چکے ہیں اس ایونٹ کے ابھی اس کے ٹکٹس میں بھی بہت اصلاح میں صرف آن لائن نہیں ہم لوگوں نے اس کے دیفرن سپورٹس اچھے ہیں اچھا بڑے نام کون سے ہیں جو آئے ہیں پاکستان اور جو جن کے مقابلے ہم دیکھ سکیں گے اس میں ریڈ بیوٹ ہیں ٹکٹس مارٹ ہیں ٹائنی آئیرن ہیں ٹکٹس کارڈن ہیں ٹیاز ہاریس جو ہمارا نین جو بادشاہ پیلوک جو پاکستان تا ریپیان کرتا ہے اور پاکستان تا جنڈا لے کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا ہے بلکل وہ بھی اپنی اپنے بور جیوانہ آزمائد ہے یککہ اس کے تاپ سٹار بیک سٹار بیوٹ ہیں ٹکٹس کارڈن ہیں ٹکٹس کارڈن ہیں ٹھیک ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کس طرح کی ایونٹس ہونے جا رہے ہیں کوئی کڑے مقابلے نظر آئیں گے آمام کو دیکھنے کے لئے جی بلکل میرے خواہد یہ کچھے پاکستان حسن کی ریپیانیوں میں پاکستان میں تو یقینا لوگ اس سے نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ اس کے لئے جو لوگ بڑے بیچائن ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو یہاں پر کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ بھی اپنے درمیان اس من سٹار کو بائیں گے جو کہ پہلے ہم اپنے دیکھا 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 پاکستان میں بین اقوامی کھیلوں کی واپسی کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور ریسلنگ کے جو بڑے ایونٹس ہیں جس میں WWE کے ریسلنگ ہیں یا باقی کیا اس ایونٹ سے ان مقابلوں کا بھی جو راستہ کھلے گا پاکستان میں وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی مقابلیں دیکھنے کو ملیں گے ہمیں بلکل میرے چاہتے ہیں ہمارا دوسرا موٹن بھی یہ اکھا کہ انٹرنیشنل ریوائیول ہے سپورٹس کیا گئے ہمیں گرین فرائک کو ہائے کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں پاکستان میں ایک چیز کو جنرے کیا گیا جس سے دنیا کے ایک ممالک کو بھی پتا چلے کہ ہم لوگ بھی دنیا ایسے کام نہیں ہے اور ہم لوگ بھی ایسے کام کر دے پاکستان میں جس سے سپورٹس جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پوزیٹیو ایمیز بیلڈ کرنے کے لیے سٹرونگس چول ہے آخر میں جو لوکل پاکستان کا چیلنٹ ہے جس طرح ہم نے بادشاہ خان کی بات کی بہت کم نام ہمیں نظر آتے ہیں انٹرنیشنل ارینہ پر پاکستانی جو یہ پرو ریسلنگ میں ہیں یا ڈبلیو ڈبلیو ای میں ہیں تو جو لوکل چیلنٹ ہے وہ کس حد تک اس ایونٹ سے متاثر ہوگا اور اس کھیل کی طرف آئے گا جی اس میں ہمارے رجل کے نیکس جو ہمارا پیم ہے وہ ہے نیکس جو ہمیں ایمیز ڈبلیو اپ کرنے جا رہے ہیں لوکل ٹیلنٹ جو ہے اس کو بھی اندر بیمارجین کے لیے دیکھیں ہیں انشاءاللہ یہ ٹریننگ جو ہے اندر بیمارجین کے لیے اندر بیمارجین کے لیے اندر بیمارجین کریں گے ان اکرڈمیز میں اچھے انشاءاللہ پاکستانی چیلنز کو اندر بیمارجین کے لیے دنیا میں روشن آس کروا سکیں گے صحیح بہت شکریہ شاید علاق صاحب پروجیکٹ ڈریکٹر پی ڈیبلیو ای پرو ریسلنگ انٹرٹینمنٹ پاکستان ہم سے بات کر رہے تھے اور پور امید نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا رسپونس آرہا ہے اوورویلمنگ رسپونس آرہا ہے اور پاکستان میں جو شائکین ہیں پرو ریسلنگ کے وہ لطفاً دوز ہوں گے ان مقابلوں سے بڑے نام اس میں ویڈ بیرٹ اس کے علاوہ روال رنبل ٹائنی آئرن اور دیگر ریسلس جو ہیں وہ ہمیں ایکشن منظر آئیں گے اور یہ آپ دیکھ سکیں گے کراچی میں بھی ایونٹس لاہور میں بھی ایونٹ ہوگا اور پھر اسلام آباد میں ایونٹ ہوگا ان تین بڑے شہروں میں